السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مائی نیم محمد مدسر اور میں ہوں پی ایشٹی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ اگر آپ کا چائنہ میں اڈمیشن ہو چکا ہے اور آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں جس میں جے ڈبلیو فارم ہے اور اڈمیشن نوٹس ہے وہ بھی مل چکے ہیں تو آپ چائنہ میں سٹڈی ویزا کب اپلائی کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو چائنہ میں جب بھی آپ سٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ تین منس کے لیے ویلڈ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو یہ مہینہ مائے کا ہے مائے تقریباً گزر چکا ہے لیکن جو نیکسٹ منت ہے وہ ہے جون اور اس سے نیکسٹ ہے جولائی اور اگست ہے یعنی کہ اگر آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو وہ تین مہینوں کے لیے ویلڈ ہوگا جس میں جون جولائی اور اگست ہے لیکن آپ کی جو کلاسز سٹارٹ ہونی ہے وہ تو سبتمبر سے سٹارٹ ہونی ہے سو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سٹیڈی ویزا کے لیے اپلائی کریں اگست کے فرسٹ ویک میں یا پھر جولائی کے لازٹ ویک میں کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ ہوگا اگست سبتمبر اور اکتوبر تک کے لیے ہوتا بسیگل اس طرح سے ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ کا تقریباً دس دنوں میں ویزا لگ کے آ جاتا ہے اس کے بعد جب آپ چائنہ آئیں گے تو چائنہ آنے کے بعد آپ کو کچھ ڈاکومنٹیشن کرنی ہوتے جس میں تھوڑا سا ٹائم میں پولیس ویریفکیشن ہے اس کے بعد آپ کی جو اگر آپ نے ہیلتھ ٹیسٹ نہیں کروائے پاکستان سے تو ادھر آپ آ کے آپ کو ہیلتھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے ویزا اکسٹینشن کے لیے یعنی کہ آپ کو ریزڈنس پرمنٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں تو اٹلیسٹ بیس پچیس دن یا ایک مہینے کے لیے آپ کا ویزا ویلڈ ہو تاکہ آپ اپنے جو سارے کام ہیں وہ ایزی لی کر سکے ایک اور کوسٹین جو بہت سارے سٹوڈرٹس پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹکٹس ہم کب بائے کریں تو ٹکٹس کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ بہت پہلے پائے کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ یہ مئے میں یا پھر جون میں آپ سبتمبر کی ٹکٹ لیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیو ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرائیسز ہیں ان میں جو ائر لائنز ہیں ان کو نہیں پتا کہ آگے جو تین مہینے بعد چار مہینے بعد جو آئل کی پرائیسز ہیں وہ کیا ہوں گی یا ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کی کیا جو ٹکٹس کی پرائیس ہوں گی تو اس وجہ سے ابھی آپ خریدتے ہیں اگر ٹکٹ تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوں گی تو اگر آپ بہت زیادہ قریب جا کے خریدیں گے ایک ہفتہ پہلے یا پھر چار پانچ دن پہلے تو اس میں جو ہے وہ چانسز زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ ایکسپینسیو ملیں گی اور بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو بہت سستی ٹکٹ مل جائے تو اگر آپ تقریبا تقریبا ایک مہینہ پہلے یا پھر آپ کوئی چالیس دن پہلے اگر آپ ٹکٹ خریدتے ہیں تو وہ آئی تنک آپ کے لئے زیادہ سوٹیبل رہے گا اور میری سجیشن یہی ہے کہ جو ہی آپ کو آپ کا ویزا لگتا ہے یعنی کہ آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے کہ آپ کا ویزا لگ گیا تو اس کے بعد اسی دن یا اسی اگلے دن آپ ٹکٹ خرید لیں تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے اور ڈیفرنٹ سکولشیپ اپرچونٹیز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بانگ